بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پہلی نیوز ہے وہ عالمی روحانی جماعت کاروان ناجیہ کے حوالے سے ہے کاروان ناجیہ نے سلاب زدہ بھائیوں کی انداد کے لیے وہ کافی کافشیں کر دیئے کافی کوششیں کر دیئے اور کافی میلت کر رہے ہیں اس جماعت کے سرپرستحالہ پیر محمد زفر منصور صاحب نے خوبی متعرک ہے مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں تاں کہ یہ انداد اکٹھی بھی کی جا سکیے اور اس کو صحیح طرح صحیح مصطح لوگوں تک پہنچایا جا سکے اب تک چکوال میں جو سب سے زیادہ غزائی اجناس سلاب زدہ علاقوں میں بھیجے گئے ہیں اس میں کاروان ناجیہ کا بہت بڑا حصہ ہے اس جماعت میں کورت عدو میں چوب آزم اور مشہرہ میں یہ انداد اپنی نگرانی میں تقسیر کرائی اس جماعت کے حوالے سے اور اپنی جو سلاب زدہ لوگ ہیں ان کی انداد کے حوالے سے یہ جماعت کیا کوشش کر رہی ہے اور یہ جو انداد اکٹھی کی گئی ہے وہ کیسے تقسیر کی گئی اس حوالے سے آئیے آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں پاکستان میں آنے والے بدترین سلاب نے دو کروڑ سے زائد لوگوں کی جندگیاں بدل کر رکھ دی ہیں سلاب سے لاکھوں مکان گر گئے اور کھڑی فصلیں تباہ ہو گئے سلاب نے لوگوں سے ان کا سب کچھ چھین لیا متاثرین سلاب تباہی اور بربادی کی تصویر بنے کھلے اسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں سلاب کی تباہ کاریوں کی اطلاع جیسے ہی ملک کے دیگر حصوں میں پہنچی تو لوگ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے کمر بستا ہو گئے چکوال میں بھی متدد تنظیمیں اپنے سلاب زدہ بھائیوں کے لیے اطیات اکٹھے کر رہی ہیں ان تنظیموں میں اب تک سب سے زیادہ اطیات عالمی روحانی جماعت کاروان ناجیہ نے اکٹھے کیے اس جماعت کے سربراہ پیر محمد زفر منصور صاحب ہے پیر صاحب نے مشاعرہ کے سلاب زدہ علاقوں کا خود دورہ کیا اور وہاں پر امداد تقسیم کی اس کے علاوہ کورٹ ادو اور کچوک آزم میں بھی جماعت کی طرف سے آٹا کھجور اور دیگر روز مرہ کے استعمال کی اشیاء تقسیم کی گئے عالمی روحانی جماعت کاروان ناجیہ کے سرپرستیالہ پیر محمد زفر منصور صاحب نے سلاب زدگان کی امداد اور ان کی بحالی کے حوالے سے اپنا چکوال کو بتایا خدمت کا جذبہ ہو ہم متفق ہو فارسی میں کہتا ہے چکلا چکلا دریا میں شواد اگر یہ پاکستانی مسلمان بائی اور بہن میرا یہ آواز آپ کی اس حالت سے سنیں اور ان کی کانوں تک پہنچیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر فی کس ہم پچاس روپے بھی اس مصیبت کی گڑی میں مدد کر لیں مصیبت زدگان کے ساتھ اہمی کسی غیر سے مدد لینے کا ضرورت نہیں ہوگا سلاب زدگان کی امداد کے لیے کاروان ناجیہ کی کاوشیں قابل تحسین ہیں چکوال کی عوام جس طرح متاثرین سلاب کی مدد کے لیے متحرک ہوئے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی اگر جذبے جمع رہے اور خدا کی نصرت شاملے ہار رہی تو بہت جلد یہ متاثرین اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے اور پھر سے نئے عظم اور ہنسلے کے ساتھ اپنے علاقوں کی تعمیر نو کریں گے انشاءاللہ